میں ہوں آپ کا ویزوان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو بند نیوز پر ناظرین پاکستان کی ترقی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والی تمام قوموں اور تمام افراد کا یکسا کردار رہا ہے بہت سارے خاندان ایسے رہے جو قیام پاکستان کے بعد سے جنہوں نے پاکستان کو سہارا دیا اور اس کے جو مالی معاملات ہیں ان کو برداشت کیا اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر پاکستان میں جتنے بھی لوگ آباد ہوئے اور پاکستانی شہریت ملی انہیں پاکستانی شہری بنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے لیے یا اپنے خاندانوں کے لیے فلحہ کی بلکہ انہوں نے پاکستان کی ترقی میں بھی دن رات ایک کیا پاکستان میں رہنے والے جو بنگالی ہیں اور پاکستانی شہریت ان کے پاس ہے نسل در نسل وہ رہ رہے ہیں قیام پاکستان سے وہ یہاں موجود ہیں ان کے بہت سارے گلے شکوے ہیں اور ان کی شکایت ہیں جو کہ دور نہیں ہو رہی اور ایک عرصے سے جدوجہد کا سلسلہ جائے وہ جاری ہے آج ہم یہ جاننے ہی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی بنگالیز ہیں ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیوں ہو رہا ہے انہیں برابر کا شہری کب تصور کیا جائے گا اور جو ان کے مسائل ہیں انہیں کب ایڈریس کیا جائے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں مہمان وجود ہیں بنگالیز ایکشن کمیٹی کے اور اس کے ساتھ سابق ٹاؤن نازم بھی ہیں اکراشی کے ایک ٹاؤن میں نازم بھی رہے ہیں السلام علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کرم یہ بدہ ہے نظامت کا ٹائم آپ کا کس پیڈیٹ میں رہا اور آپ کس وقت میں نازم رہے اور کون سے ٹاؤن میں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بھی سن دو ہزار ایک میں اورنگی ٹاؤن کا نائب ٹاؤن نازم رہا پھر سن دو ہزار دو میں دو سے لے کے دو ہزار پانچ تک اورنگی ٹاؤن کا ٹاؤن نازم رہا اس وقت اورنگی ٹاؤن کی پپولیشن چالیس لاگ تھی یہ بتائیے کہ آپ نے بنگالیز ایکشن کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی کب بنائی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے یہ سن انیس سو چھے کو مارز وجود میں آیا وہ اس وجہ سے کہ سن انیس سو اکتر کے پہلے یعنی انیس سو سیتالیس سے لے کے انیس سو اکتر کے بعد بھی جو لوگ پاکستان میں رہے گئے تھے جناب شہید ذلفغار علی بٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مشرق پاکستان جانا چاہے وہاں چلے جائیں جو پاکستان میں مغربی پاکستان میں رہنا چاہے مغربی پاکستان میں رہ جائے ان کو تمام بنیادی حقوق دیگر قوموں کی طرح دیگر برادیوں کی طرح ہمیں بھی ملیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں آج بھی آپ ہمارے علاقوں کا وزٹ کریں بنیادی سہولت تو زیرو پرسنٹ ہے نہ پانی نہ سیوریج نہ روڈز ضرورت ہے زندگی کا یعنی ہمیں تیسرے دجے کی شہریوں میں شامل کیا گیا جبکہ الحمدللہ یہ وہ قوم اور برادری ہے جس نے سن انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے مولیوی اے کے فضل حق نے مینٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کیا وہ بنگالی تھا اسی طرح قواجہ ناظر بدین صاحب آگستان کے وزر اعظم رہے نورالامین صاحب آگستان کے نائب صدر رہے جن کو بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنہ کے پہلوں میں سبتخار کیا گیا بیکو ہمیں ہماری پریشانیاں تکلیف ہیں ایک بنگالی سے مہت بیوطن پاکستانی بنگالی سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا ہمارے ساتھ جو ظلم زیادی عرصہ پچاس سال سے ہو رہی ہے وہ شاید ہی کوئی قوم اور برادری کے ساتھ ہو رہی ہوگی جس میں دیکھیں آج چند دن پہلے دس بارہ دن پہلے ڈائیکٹر ایف آئی اے سن امیر فاروقی صاحب نے اور دیشت گردوں کے ساتھ غیر ملکی تارگین وطن کے ساتھ بنگالی کمیونیٹی پاکستانی بنگالیوں کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا جو انتہائی ظلم اور زیادی کے مترادب بھی ہے اور میں اس بات کے سخت مضمت بھی کرتا ہوں الفاظوں میں یہ اس بارکیوں کو یہ چند ہزار کو چالیس لاکھ میں لانا چالیس لاکھ چار ملین کے فگر میں لانا یہ ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے تھوڑی سی وضحات بھی کریں کیسے کیا کیا انہوں نے دیکھیں جب چند چینلوں میں آج سے تین ہفتہ پہلے تین ہفتہ پہلے چند ہزار نادرہ کے کچھ کرپٹ افسران کو ایف آئین اگر افتار کیا اس میں یہ کہا گیا کہ چند ہزار چھاندیکار انہوں نے جالی بنائے جس جیئرمن نادرہ اور ڈائیکٹر نادرہ نے بھی اس بات کی ڈی جی نے بھی تصدیق کی جب پھر اس کانفرنس پہ ڈائیکٹر ایف آئیس ہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں فرماتے ہیں محصوف کہ تین سے چار ملین ایناسی کارڈ جالی بنے گئے ہیں جو بلکل ہنڈرڈ پسند جھوٹ کے مترادیف ہیں چھوٹ ہے بلکل اور وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے اگر ثابت کر سکتے تو میرے ساتھ ٹوک شو میں آ جائیں بیٹھیں وہ تو انہوں نے اوورال بات کی ہوگی نا پورے پاکستان میں جتنے بھی بنے یا صرف مغالیس کی بات کی صرف سندھ کی بات کی یہ ہمیں ہمیشہ سے انیس سے اکتر کے بعد سے جن لوگوں نے پاکستان بنایا پاکستان کے لیے کئی مرتبہ قربانیہ دی ان کو یا تو دیشتگردوں ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا غیر ملکی تاریخ رحمتگنی ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو بنگالی اکشن کمیڈی بنانے کا مقاصد بھی یہی تھے کہ برابری کی سطح پر ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں اوروں سے اور قوموں سے اور برادری سے بڑھ کے ہمیں کوئی حقوق دیا جائے لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم برابری کا حقوق چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادت کا اب ختم ہونا چاہیے بس بہت ہو گیا اس میں کیا ہم نے سوری معذرت ساتھ بات کٹ رہا ہوں ہم نے ہمیشہ انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو سیتالیس سے لے کے انیس سو اکتر کے جنگوں تک قیانے پاکستان تک اور یہاں تک کہ انیس سو اکتر میں جس سازش کے تحت پاکستان کو دو لخت کیا گیا اس کے باوجود ہم نے بنگلہ دیشیوں کو کا ساتھ دینے کے بجائے بنگلہ دیش کا ساتھ دینا بجائے ہم نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے افواج پاکستان کا ساتھ دیا افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ الشمس البدر رضاکار تنظیمیں بنا کے دشمنے کے خلاف ہم نے جنگیں لڑی آج اس قوم کو اس برادری کو جو تیسری درجہ کی شہری میں شامل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ سے جانے چاہ رہا ہوں کہ کیا مین رکاوٹ کیا ہے مسائل سے مراد دیکھیں جہاں شہری سہولیات کی اگر بات کریں تو وہ آپ نے شہر دیکھا ہے ویسے ہی شہر تباہ ہوا ہے ہر علاقہ آپ کو ایسے ہی ملے گا پوش علاقوں میں چل جائیں تب بھی وہاں آپ کو مسائل ملیں گے تو میجر مسائل ہیں کیا کیا جہاں جہاں آپ کی کمیلٹیز کتنے علاقوں میں رہتی ہیں یہ بتا دیں پہلے کراچی میں الحمدلللہ ایک سو بیس کتنی تعداد ہو تقریم تھاٹی فائیو کراچی میں پیتیس لاک جی صرف کراچی میں مغالی سیدار پیتیس لاک کراچی میں پیتیس لاک پورے پاکستان میں پچاس لاک اچھا تو کیا مسائل کیا ہیں وہاں پہ اب بے فارم کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں میں آتا ہوں اسی طرح آتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے لئے تین مرتبوں قربانیہ دی ایم ایم عالم نائٹی سوسٹی فائیو کے جنگ میں انڈیا کے جہازوں کو پرکشے اڑا دی وہی بنگالی تھا وہی پاکستان میں جیرہ مارنا پاکستان میں دفن ہوا ہمارے شہید بات یہ ہے الحمدلللہ یہ پاکستانی بنگالی برادری اور قوم جو ہے مذہب کریں بہت نزدیک ہے دین اسلام کی ہمارے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں مفتی صاحبان علماء کرام یا حافظ قرآن نہ ہو صحیح ٹھیک ہے تو ایک اتنا محذب قوم آخر اس کے ساتھ ہر دو چار سکر بات کوئی نہ کوئی سائج سے کیوں ہوتی ہے ہمارے ووٹوں سے وزیرا اور صدر پاکستان بن جاتے ہیں بعد میں ہم پھر تاریخ وطنگل اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس سے بڑا افسوس اور دکھ کی بات کیا ہوگی ٹھیک ہے ہمیں ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمیں استعمال کیا جب ووٹ مانگنے آتے ہیں ہم پاکستانی ہو جاتے ہیں جب ووٹ ہم دے دیتے ہیں ہمارے ووٹوں سے جب وزیراعلا بن جائے وزیراعظم بن جائے صدر پاکستان بن جائے ہم پھر غیر قارمی تاریخ وطن میں اور دیشتگرد میں آجاتے ہیں ہم آپ بتائیں کون سا ایسا ایسی قوم ہے کہ ایسی برادری ہے جس میں اچھے اور برے لوگ نہیں ہیں اگر 99% اچھے ہیں تو ایک پرسن جو ہے اس میں برے لوگ ضرور ہوں گے ان کا دیکھیں غلط لوگوں کا دیشتگردوں کا یا غلط مافیوس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ان کا مذہب صرف غلط کاموں کی طرف ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایک بنگالی یا کوئی ایک برمی کوئی جو ہے اگر کسی غلط کام میں ایکٹریوٹیزیں پکڑا جاتا ہے تو ہمیں پوری پچاس لاکھ کو ہمیں جو ہے اس میں دیشتگردوں میں شامل کر دیتے ہیں یہ کیا کبھی یہ کہا گیا یہ بلوچ دیشتگرد پکڑا گیا ہے یہ جو ہے پختون دیشتگرد پکڑا گیا ہے یا جو ہے نا یہ اردو دیشتگرد اردو بولنے والا دیشتگرد پکڑا گیا ہے یا جو ہے یہ کوئی پنجابی بولنے والا دیشتگرد پکڑا گیا ہے تو آخر یہ کب تک یہ ظلم زیادتی جاری رہے گی یہ بتائیے کہ آپ نے ریلی نگالی تھی کچھ دن پہلے اس میں کیا آپ نے مطالبات رکھے تھے ہم نے یہی مطالبات کیا وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان چیف جسیس سپریم کورٹ چیف جسیس سپریم کورٹ کہ وہ فوری طور پر سومو اٹیکشن لے یہ ملک کے خلاف ایک بہت بڑا ساجش ہونے جا رہا ہے میں نے آرمی چیف جنرل قبر باجوا صاحب سے اور جناب آئی ایس آئی چیف فیض حمیز صاحب سے بھی میں نے اُس دن ریکوست کی خدایرہ یہ ملک کے خلاف پر ایک بہت بڑی ساجش ہونے جا رہا ہے اس کو باریکی سے دیکھا جائے چھانبین کیا جائے انکوائری کی جائے جو جو افسران اس نے ملویس ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے چیف جسیس اور پاکستان پوری طور پر اس پر سومو اٹیکشن لینا چاہیے یہ پانچ ملین محب وطن پاکستانی لوگوں کا مسئلہ ہے اس سے فوری طور پر جو ہے اس میں سومو اٹیکشن لینا چاہیے میں یہ ریکوست کرتا ہوں ڈیف آم کا مسئلہ آپ بتا رہے تھے اس میں کیا ایشو ہے مسئلہ یہ ہے تقریبا ہمارے اٹھارہ سے بیس لاکھ کے درمیان کراچی میں جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو شراغی کارڈ ایشو نہ کرنے کی وجہ سے جن کے تعلیمیں میٹرک کے بعد ان کے ایجوکیشن وہ مکمل نہیں کر سکے ان کے ماں باپ کے پاس ہیں ماں باپ کو پاکستانی کہتے ہیں باپ دادا کو پاکستانی کہتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو پاکستانی نہیں بانتے اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس ملک میں اور کیا ہو سکتا ہے ہماری تو نسل کشی کی جاری ہے ہماری نسل کشی کی جاری ہے اٹھارہ بیس لاکھ بیٹے بچ اور بیٹیوں پر اگر شراغی کارڈ نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی میرے خل میں پاکستان میں کسی اور قوم اور برادری کے ساتھ نہیں ہو رہا اور جہاں تک آپ نے کہا ترکیاتی کا میں تو یہ کہتا ہوں میں آپ کے چینل کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ ریزیڈ کریں اگر آپ لوگ کو رو رہا نہ آئے ان کے حال دیکھ کے پھر بات ہے تو پھر یہ جو لوگ ووٹ دینے آتے ہیں یہ وہاں نہیں آتے علاقے میں آپ انہیں لکھے نہیں جاتے دکھاتے نہیں لوگ میں نے آپ کو کوئی پتہ ہے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ آسمان سے توڑ کے لئے لاکھ تارے بھی لا دیں گے ووٹ لینے کے بعد وہ پانچ سال نظر ہی نہیں آتے ٹھیک ہے اور میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے برادری قوم کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں خدارہ آپ لوگ بھی اپنا ایک امام اور ایک تائیون کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی ایک متحد ہوں گے قوت ہوں گے تو آپ کو اپنا حقوق لینا جو ہے تو بہت آسان ہو جائے گا اور آپ لوگ بٹے رہیں گے پچاس سال ہو گئے ہیں دو سو سال اور ہو جائیں گے پھر بھی آپ کا حال یہی رہے گا تو اگر بے فارم نہیں ہو رہا تو پھر بچوں کی تعلیم کیسے ہو رہی ہوگی دیکھیں تعلیم تو برکل اس کے لئے ضروری چیزیں بے فارم آدھے سے زیادہ لوگوں کو ایک پاس ہے اس کے باوجود ان کو انعاشی نہیں دیا جا اچھا اعتراض کیا آ رہا ہے اعتراض کچھ نہیں وہ ایف آئیو کو بیج دیتے ہیں آئی بیو کو بیج دیتے ہیں منگلہ سل کو بیج دیتے ہیں در در سال لگ جاتے ہیں وہاں سے واپس آنے ہیں اچھا بہترین سسٹم میں کہ اس میں فیملی ٹری آ جاتی ہے آپ کے دادا آپ کے پر دادا نادرہ کا سسٹم کا تو جواب ہی نہیں ہے جواب اس لئے نہیں ہے ایک ہماری بہن ہے اس کے پانچ بچے ماشاءاللہ جوان ہونے والے ہیں جب اس کا شنادگاڑ بننے نادرہ میں گیا تو ہزبنڈ نے انگوڑا لگا کے ان کے فارم کو اکے کیا نہیں یہی طریقہ فیملی میں اب انہوں نے چینج کر دیا کہ فیملی کو فیملی ہو گیا وہ پاکستانی بھی ہو گئی ماشاءاللہ بچے بھی یہاں جوان ہو گئے اور مزید کی بات بتا ہوں جس نے انگوڑا لگایا اس کا کارا بھی تک نہیں بنا اچھا میں پروف دتا ہوں تو یہ چیزیں یہ کچھ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یا کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں یا سسٹم میں میں یہ جانس بجھتے ہیں کچھ ایسے سازشیہ ناصر ہے اس ملک میں میں سب کو برا نہیں کہوں گا اس لیے ہمارا پاکستان ہے پاکستان ہمارا ہے ہمارے بابو اجداد نے بنایا ہمارے لوحو اس میں شامل ہے دیکھیں میرا آپ کو ایک بشارہ دیا ہر ادارے میں اچھے برے بھی ہوتے ہیں اگر 99% اچھے ہیں تو ایک پرسن برے بھی ہیں تبکہ ادارے سارے ہمارے اپنے ہیں برکل صحیح ٹھیک ہے وہ جو ایک پرسن جو اداروں میں جو لوگ ہیں جو وہ نہیں چاہتے ہیں جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم نے پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو ہمارے پاکستانی ہونے پہ اس ایک پرسن کو کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے آج تک ہمیں اس چیز کا پتا نہیں چلا نہیں چل سکتا تو آپ یہ وعدے جو سیاست کر کے جاتے ہیں ان کو آپ نے پیچھے پھر یاد دہانی بھی کرائی ہوگی ان کو ریمائنڈ بھی کروایا وہ فون بھی نہیں اٹھا تھا اس کا تعلق کسی بھی پارٹیسی ہو میں نام نہیں لینا چاہتا تیرے بس آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کا آگے کا اللہِ ملک کیا ہے آپ کیا کرنے جائے دیکھیں ہم الحمدللہ ہم چاہ رہے ہیں میرے مرنے سے پہلے میرے ایک خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ہو میرے ایک خواہش ہے کہ میرے جدو جرت کو پندرہ سولہ سال ہو گئے اس سے میرے میرے والی صاحب جدو جرت کرتے تھے انیس سے ایک اتر کے بعد سے وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں دوسطرہ مجھے بھی جانا ایک دن کہ میں چاہتا ہوں یہ جو ہمارے ہمیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ غیر ملکیوں کے ساتھ دیشت گروہ کے ساتھ جو جو جوڑا جاتا ہے اس کے لیے اپنے مائنسیٹ کو ان کو صحیح کرنا پڑے گا اور ہم کل بھی افواج پاکستان کے ساتھ تھے آج بھی ہیں آج بھی اگر ضرورت پڑے گی ہم پچاس لاکھ لوگ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کی دفاع کے لیے دوسری بات یہ ہے دیکھیں حق اگر ہم پرامن لوگ ہیں حق اگر حرام سے مل جائے پاکستان میں وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے اپنی قوت کا مطلب پرامن ہم احتجاج ابھی ہم نے پریس کا لب میں چند دن پہلے ہزاروں کا کیا جی پھر لاکھ ہوا کریں گے پھر ملیونوں کا کریں گے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے حقوق کون روک سکتا ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا شیخ محمد فیروس صاحب آپ مرسات موجود رہے ہیں اور ہم کشہ کریں گے کہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں تاکہ ان مسئل پر مزید بھی تفصیلی بات ہو سکے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے گفتگو سنی شیخ محمد فیروس صاحب کی اور انہیں جو پاکستان میں رہنے والے بنگالیز ہیں جو پاکستانی بنگالیز ہیں ان کے مسائل پر بات کی